اسلام علیکم محمد عزد صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضرے خدمت ہے ٢٠ اپرل دوہزار چوبیس منگل کا دن ہے ایرانی صدر پاکستان کے دورے پہ ہیں اور امید ہے ویسے تو ان تیلوں میں تیل نہیں نہ ان میں اتنی عمت ہے انہیں ذاتی ان کی ایجنڈے ہیں ایران کا اس طرح ایران کی اس طرح کھڑ کا سپورٹ نہیں یہ کریں گے لیکن دیکھنا ہے کہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے آج کی ہماری مین ریمن ڈیویس ہوگا اور وہاں دیکھئے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ یا ادارے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں سارے نظام کو بیسے تو ہم عدالتوں میں ان سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں لیکن کیا واقعی عدالتوں ہم عدالتوں میں ہمارے قانون کے مطابق کام ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک ون آف دم پرائیم ایکزامپل ہے بعد میں بات کروں گا ریمن ڈیویس کے حوالے سے سائیفر کے کیس کیا ہے سماعت نہ ہو سکی وجہ فلکورٹ کا اجلاس تھا فلکورٹ کے اجلاس پہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں اور بڑی سخت باتیں بھی ہوئی ہیں بہت سے گفتگو ہوئی ہیں لائے عمل تیہ ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سارے معاملے جو ہیں اس وقت لیا جاتے ہیں سپریمکورٹ کے سامنے معاملے آتے ہیں اور کیا یہ ساری باتیں مانی جائیں گی کیا پاکستانی عدالتی نظام ازاد اور خود مختار اس طرح ہو سکے گا جس طرح ہونا چاہیے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ سامنے آنے ہیں اور آپ بہت جلد اس حوالے سے چیزوں کو دیکھیں گے فلکورٹ کے جلاس میں بہت سی باتیں ہیں بہت اہم ایشو بھی ہیں کون سے جج نے کیا کہا اور علامیہ کیا بنا علامیہ شاری کرنا یا نہیں جاری کرنا وہ ایک علیہ دا بات ہے چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے وہ ایشو ہے اور اس کو ان حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے اور مثلا وہ چیزیں آنے چاہیے ہیں سب کے ساتھ میں جاؤں گا کہ قوم کے سامنے چیزیں آنے چاہیے ہیں ساری ایک ایک چیز ذات کے ساتھ سامنے آنے چاہیے کہ فلکورٹ میں کیا کیا کچھ ڈسکس ہوا کیا باتیں ہوئی ہیں کیا بیعث ہوئی کیا تیہ ہوا میں لہور آئی کورٹ کا فلکورٹ کبھی بھی سامنے ہمارے نہیں آسکا عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے انہوں نے جو لفظ کہے میں لفظ دیکھوں گا مجھ سے ڈیل کی کسی نے نہ کوئی بات کی نہ کوئی پیغام آیا سوال جی یہ ہے کہ وہ مجھ سے کس بات پر ڈیل کریں گے آٹھ فرمیو کا جب عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی تو وہ وقت تھا بات کرنے کا عمران خان نے بڑی وضاحت ساتھ بات کہہ دیا کہ یہ ٹائم تھا جب عوام آگئی تھی تو تب بات کر لیتے تو ٹھیک تھا تو اس کا مطلب کیا ہے تو جو ڈیل اور این ارو کی باتیں کہا رہے تھے اس پر میں نے ایک سروے بھی کرایا اور وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اور وہ سروے بھی صرف بنیادی طور پر یہی تھا کہ پاکستان نے کون سا سیاستدان این ارو نہیں لینا چاہتا 97% لوگوں نے کہا کہ عمران خان دو پرسنٹ لوگوں نے کہا نواز شریف آصف زرداری زیرو کسی بندے نے نہیں کہا اور ایک پرسنٹ نے کہا کہ پتہ نہیں بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہے وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم آتے ہیں مین اپنے ایشو کی طرف تو ہم نے ریمن ڈیویس کے حوالے سے ریمن ڈیویس کہا جب یہ 2011 میں کیس چل رہا تھا میری بڑی تصویریں ہیں بیک گراؤنڈ میں وہ تصویریں ساری چل رہی ہوں گی میں نے ریمن ڈیویس کے لئے معاملے کو لاہور ہائی کورڈ میں ایمینوٹی جو کلیم کی تھی یوانا کنونشنز وغیرہ کو سامنے رکھے میں نے وہ والا قانون چیلنج کیا تھا الٹی میلٹی جو کہ یہاں صلح صفائی ہو گئی تھی دیت کا معاملہ سیٹل ہو گیا تھا کوٹ کے اندر دی کانٹریکٹر میں ریمن ڈیویس نے سورا چٹھا بٹا کھول کے رکھ دیا ہے اور ایک ایک چیز سامنے بتا دیئے انہوں نے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں لیکن میں نے جو کہ یہاں چیلنج کیا تھا قانون کو پریولیج کو کہ جو استثناء ملا ہے یہ استثناء نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاکستانی قانون کے تیعت غلط ہے آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی ہے ہماری اسلامی شرع شرع کے مطابق یہ غلط ہے لیکن کچھ نہیں ہو سکا اس سارے معاملے کے دوران اب آپ کو میں ذرا لے چلتا ہوں کانٹریکٹر کی طرف اور اب یہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں میں ان کے پاس وہی بتا رہا ہوں جی ریمن ڈیویس کی آخری پیشی جنرل صاحب امریکی سفیر کو لمحہ بلمحہ کاربے کی خبریں بیج رہے تھے یہ کون تھے جنرل صاحب یہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا سن لیجئے گا امریکی کانٹریکٹر ریمن ڈیویس نے ستائیس جنوری دو ہزار گیارہ کو صبحی دارالکومت میں دو افراد کو گولیاں مار کر حلاق کر دیا تھا یہ تیری اس اناسفر سے آج دوبارہ شائع کے ریجئے رہی ہے جیسے پہلی مرتبہ تیس جون دو ہزار سترہ کو پی سی بی کے صفات پر بی بی سی کے صفات پر شائع کی گئی تھی امریکی کانٹریکٹر ریمن ڈیویس نے دو ہزار سترہ میں اسے تفتیش مقدمہ کا احوال بلاخر رہائی کا ذکر بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے ان کے مطابق اس دوران سب سے ڈرامائی دن مقدمہ کا آخر دن جب لاہور کی کوڈ لخپت جیل میں قائم کردہ خصوصی سیشن کوڈ میں ریمن ڈیویس پر قتل کی فرد جرم آئے دونا تھی ریمن ڈیویس لکھتے ہیں کہ انہیں اسی رات نید نہیں آئی تھی عدالت میں پجرا عدالت میں اس دن معمول سے زیادہ بھیڑ تھی اور ریمن ڈیویس کو سٹیل کے ایک پنجنے میں بند کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقصد مجھے لوگوں سے بچانا تھا یا پھر لوگوں کو مجھ سے محفوظ رکھنا تھا اس درانما موجود لوگوں کے رویے سے انہیں لگا جیسے وہ سبھی لوگ جج کی جانم سے ان کے قصوروار ہونے کا فیصلہ سنانے جانے سنانے جانے کے منتظر ہیں تاکہ اس کے بعد تاکہ اس کے بعد وہ مجھے گسیٹ کر کسی قریبی درخ سے لڑکار کر فرانسی دے دیں ڈیویس کو عدالت میں ایک حیران کن بات یہ نظر آئی کہ وہ اس دوران وکیلِ استغاسہ اسد منظور بٹ حاضر تھے جنہوں نے اسے قبل ان پر خاصی سخت جرا کی تھی اور ان کا دعویٰ تھا کہ ڈیویس نے فیضان حیدر دو افراد میں سے ایک جنہیں ڈیویس نے گولی کا نجانہ مرہایا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے حلاق کر دیا اس کتاب کے مطابق بعد میں وکیل استغاسہ اصر منظور بٹ نے کہا کہ جب وہ اس صبح عدالت میں پہنچے تو انہیں پکڑ کر کئی گھنٹوں تک قید میں رکھا گیا اور کاروائی سے دور رکھے دیں کہ ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹس یعنی وہ افراج ان کے وکیل سے ملنے نہیں دیا گیا دی کانٹیکٹر کے مطابق یہ معاملہ اس قدر اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ تیس سروی دوہزار گیارہ کو پاکستانی اور امریکی فوج کے سربران جنرل اشرف پرویز کیانی اور ایڈمیرل مائک ملن کے درمیان امان میں ایک ٹاپ سیکرٹ ملاقات ہوئی تھی جس کا بڑا ہی سائز بات پر گوھر کرتے رہے سرف ہوا کہ پاکستان عدالتی نظام کے اندر سے کیسے کوئی راستہ نکالا جائے کہ ڈیویس کی خلاصی ہو پائے موبائل فونز پر میں سلسل رابطہ مارچ دوہزار گیارہ کے دوپیر جب عدالت کو کاروائی شروع ہوئی تو جج نے صحافیوں سمیت تمام غیرہ متعلقہ افراد کو عدالت سے نکال دیا لیکن ایک شخص جو کاروائی کے دوران کمرہ عدالت میں موجود رہے وہ پاکستانی خفیہ دارے کے آئی ایس آئی کے اس وقت کے سرواز جنرل شجا پاشا تھے اس وقت ڈیمن ڈیویس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے لیکن اس دوران پسے پردہ خاصی سرگرمیاں ہو رہی تھی ان سرگرمیوں کے روح روح جنرل پاشا تھے جو ایک طرف امریکی سی آئی اے کے اور سابق صدر لیون پنیٹا اس سے ملاقات ایک کار رہے تھے اور دوسری طرف اسلامباد میں امریکی سمیر کیمران منٹر سے بھی رابطے میں تھے ڈیویس لکھتے ہیں کہ عدالت کی کاروائی کے دوران جنرل صاحب مسلسل کیمران منٹر کو لما و لما کاروائی کی خبریں موبائل فون پر میسج کر کے بھیج رہے تھے اب شریعی عدالت کا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کانٹیکٹر کی اندر مقصد یہ ہے کہ یہ دیت کا معاملہ سیٹل ہوا عدالتی کاروائی چونکہ اردو میں ہو رہی تھی اس لیے ریمن ڈیویس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور دل نے مجھ سے پڑا جاتا کہ کوئی بڑی بات ہو گی ہے ڈیویس کی ایک امریکی ساتھی پال وکیروں کا اپنا توڑ کر پنجرے کے قریب آئے اور کہا کہ جج نے عدالت کو شریعی عدالت میں تبدیل کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے ڈیویس خواس باختہ ہو گئے کہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کتاب کے مطابق مقدمے کی شریعی بنیاد بر ختم کرنے کے فیصلے کو منصوبہ سازوں میں جنرل پاشا اور کیمرین منٹر شامل تھے پاکستان فوج بھی اس سے آگاہ تھی جب کس طرح زرداری اور نواز جیف کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ کھچڑی پک رہی ہے ڈیویس لیکھتے ہے کہ جنرل پاشا کو صرف دو دن بعد یعنی اٹھارہ مارچ کو ریٹائر ہو جانا تھا اس لیے وہ ست اور کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملہ کس طرح نمٹ جائے ایک سال کی توسیق دی گئی یہ بھی ان کا کہنا ہے اور مارچ دوہزار گیارہ کی بجائے مارچ دوہزار بارہ میں ریٹائر ہوئے دی کانٹریکٹر کے مطابق یہ جنرل پاشا ہی تھے جنہوں نے سخت گیر وکیل اصد منظور بٹ کو مقدمہ سرادہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا اصد یہ مقدمہ مفتلہ رہے تھے گن پوائنٹ پر لیمنٹ اویس لکھتے ہیں کہ جب دیت کے تحد معاملہ یہ بڑا امپورنٹ بات وہ کہہ رہے ہیں نبٹانے کا فیصلہ کیا تھا اس میں ایک مسئلہ بن گیا کہ مقتورن کی عزیزوں نے انہیں مانے سے انکار کر دیا چونکہ چودہ مارچ کو آئی اس ہے کہ اہلکار حرکت میں آئے اور انہیں تمام اٹھارہ عزیزوں کو کور لکھوہ جیل میں بند کر دیا ان کے گھروں کو تعلق لگا دیئے گئے ان سے موبائل فون بھی لے لئے گئے کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ جیل میں لوائکین کے سامنے دو راستے تھے جہاں وہ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کا خون بہا قبول کریں کتاب میں دعویٰ کیا گیا عدالتی کارویٰ کی دوران وصول کرتے اور باہر آ جاتے یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ یہ رقم کسی نے نہیں دی اس وقت امریکی وزیر خارجہ ہیلی کے لینٹر نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ یہ خون بہا امریکہ نے ادا کیا ہے تاہم بعد میں خبریں آئیں کہ یہ رقم آئیے سائی نے دی ہے اور بعد میں اس کا بل امریکہ کو پیش کر دیا گیا جو ہی یہ کاروائے مکمل ہوئی ریمن ڈیویس کو ایک اکوی دروازے سے پیچھے بیک ڈور سے دروازے سے نکال کر سیدھا لاہور کے ہفائی ڈیپر پہنچا دیا گیا جہاں ایک سیسنا تیارہ دانوے پر ان کا انتظار کر رہا تھا اور یوں پاکستان کی عدالتی صفارتی اور سیاسی تاریخ کا یہ عجیب و غریب باب بند ہوا اجازہ چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات